السلام علیکم میرے میں روشنی روف اور ویلکم ٹو میرے چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہ رہی ہوں کہ فیچول یونیورسٹی کے فائنل ٹرمز کی تیاری آپ کو کس طرح سے کرنی چاہیے اور کس طرح سے تیاری کرنے پر آپ کے فائنل ٹرمز تک آپ بہت اچھی طرح سے پیپرز کے لیے پرپیئر ہو جائیں گے بیسکلی میں نے فائنل ٹرمز کی تیاری کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرنی سٹارٹ کی ہیں جو آپ بہت زیادہ پسند بھی کر رہے ہیں اور مزید بہت سے سبجیکٹس کی مجھ سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں اس وقت تک میں سی ایس وان او ون این جی وان او ون آئی ایس ایل ٹو زیرو ون پاک تھری زیرو ون اس طرح کے تنے بھی سبجیکٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں دن کافی کم ہے اور آپ کے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ایک ایسی ویڈیو بناوں جس کے اندر تمام تر سبجیکٹس کو ہلکا سا میں کور کر دوں اور آپ کو ایک روٹ میں اب دے دوں جس کے پر چلتے ہوئے آپ اپنے فائنل ٹرمز کی تیاری کر سکتے ہیں بیسکلی زیادہ کنفیوز وہ سٹوڈنٹس ہیں جن کا یہ فرسٹ سمیسٹر ہے مطبکہ جو این جی وان او ون پڑھنے والے سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ آپ کا اس وقت فرسٹ سمیسٹر ہے اس وجہ سے آپ اس وقت تک بہت زیادہ کنفیوز ہیں جو سٹوڈنٹس سیکنڈ یا تھرڈ سمیسٹر میں وہ اتنے کنفیوز نہیں ہوتے کیونکہ وہ آلریڈی پہلے ایک دفعہ پیپر دے چکے ہوتے ہیں سو آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے کیس طرح سے آپ کو اپنی فائنل ٹرمز کے لیے تیاری کرنی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کی ہیلپ ہوگی یہ میرا فیس بک پیج ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ یہاں پر بھی مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے کے جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں ان میں سے کسی کے بھی نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو لازمی طور پر ریپلائے کر دوں گی اس چینل کو آپ نے لائک کر لینا ہے ساتھے ساتھ فولو کر لینا ہے امید کرتی ہوں کہ اس سے آپ کی بہت زیادہ ہیلپ ہونے والی ہے اس کے اوپر میں وقتن فا وقتن جتنی بھی ویڈیوز میری ہوتی ہیں وہ بھی اپلوڈ کرتی رہتی ہوں ساتھ ہی ساتھ کچھ پوسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اور ایک چیز آپ کو بہت زیادہ میں بار بار ریپیٹڈلی بولتی ہوں کہ اکثر میں آپ کو یہ چیز بتاتی بھی رہتی ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر کہ جب بھی آپ کو مجھ سے کوئی بھی کام ہوں یا کوئی بھی آپ کو چیز چاہیے ہو تو آپ کائنڈلی مجھے ان بوکس میں میسیج مت کیا کریں بلکہ کسی بھی پوسٹ کے نیچے کومنٹ کر دیا کریں یا کسی بھی یوٹیوب ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دیا کریں جیسے ہی فائنل ٹرم نزدیک آئیں گے میں جو کرنٹ پیپرز ہوں گے یعنی کہ جو پیپرز ہو رہے ہوں گے ویڈیوز یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ جو پیپر دیکھ کر آ رہے ہیں جن سے میرا کانٹیکٹ ہے وہ اپنا پیپر مجھ سے شیئر کریں گے اور میں اس پیج کے اوپر اس پیپر کو اپلوڈ کر دوں گی in the form of post اگر ٹائم ملا تو ویڈیو بھی بنا دوں گی لیکن اگر ٹائم نہ ہوا تو یہاں پر میں وہ کرنٹ پیپر جو ہوگا یعنی کہ جو پیپر اس دن کا ہوگا میں یہاں پر اپلوڈ کر دیا کروں گی لازمی طور پر اس چینل کو لائک کر لیجئے ساتھ ساتھ پیج کو لائک اور فولوڈ کر لیجئے تاکہ جس ٹائم پر آپ کے پیپرز ہو رہے ہوں تو آپ کی ہیلپ ہو سکے اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا کام بہت سے سٹوڈنٹس میں سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں ویڈیوز یونیورسٹی کے جتنے بھی فائنل ٹرمز کے پیپرز ہیں مطلب کہ جو پاسٹ پیپرز ہیں ان کی تیاری کر لینے سے کیا ہماری تیاری ہو جائے گی کیا ہمارے اچھے مارکس آئیں گے یا کہ نہیں آئیں گے میں ایک ہی بار تمام تر سٹوڈنٹس کو بار بار ریپیٹرلی بتا رہی ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاسٹ پیپرز کی اچھی طرح سے سمجھ کر تیاری کر لیتے ہیں میں آپ کو ہنڈرٹ پرسنٹ شیورلی یہ برات کہہ رہی ہوں کہ آپ پاسٹ ہو جائیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ جس ٹائم پہ میں نے یہاں سے فرسٹ میسر کے پیپرز دیئے تھے میں نے بھی جسٹ پاسٹ پیپر تیار کر کے پیپرز دیئے تھے اور میرا بہت اچھا ریزلٹ آیا تھا ٹھیک ہو گیا اب سیکنڈلی یہ چیز میں آپ کو کلیر کر دوں جو سی ایس کی پیپرز ہوتے ہیں این جی کے پیپرز ہوتے ہیں آئی ایس ایل پاک کے پیپرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں پاسٹ پیپرز میں سے اگر ایم جی ٹی کی بات کیجئے جیسے ایم جی ٹی و ا 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 question کو اس طرح سے mold کر دیتا ہے کہ student کوئی دو چار second کے لیے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار یہ question تو میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے لیکن آپ کو ایک چیز بولوں گی جس طرح پر آپ وہاں پر بیٹھیں اپنا question solve کرنا شروع کریں تو at least اس کو دو سے تین دفعہ پڑھیں جو difficult words ہیں اس کو MS word کے اندر لکھ کے ان کا meaning جاننے کی کوشش کریں کہ ان کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو کوئی بھی problem نہیں ہونے والی اب اس کے لے لیتی ہوں example کے طور پر آپ کو دکھانے کے لیے مجھے کل سے comment section میں ایک subject ایسا ہے جس کی بہت زیادہ request آرہی ہے وہ ہے soc101 اس کو میں یہاں پر آپ کے سامنے download کرتی ہوں اس کی reason یہ ہے کہ کچھ students کہہ رہے ہیں کہ میں video assistance کی website جب وہ کامی نہیں کر رہی بیٹا بلکل کام کر رہی ہے میرے سامنے بلکل کھلی ہوئی ہے میں یہاں پر یہ جو error آپ کے سامنے آتا ہے یہ جو message آتا ہے اس کو کتے ہی طور پر اتنے غور سے مت دیکھا کریں اور پریشان مت ہوا کریں یہاں سے download کے پر just آپ click کر دیں آپ کی file automatically download کچھ دیر بعد ہونا start ہو جائے گی اس چیز کو اتنا سر پر سوار مت کریں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے اب download ہوگی کے نہیں ہوگی یہاں پر download پر click کریں اس طرح سے new tab آپ کے سامنے open ہوگی اور new tab سے یہ automatically downloading start ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میری جو zip file ہے وہ یہاں پر download ہو چکی ہے اس کو یہی سے open کرتی ہوں جیسے آپ اس کو پر click کروگے ایک چیز یاد رکھئے گا کوئی بھی ایسا student جس کے پاس winroor موجود نہیں ہے وہ past papers download کر کے کبھی بھی کھول نہیں پائے گا اگر آپ کے پاس winroor کا software موجود نہیں ہے آپ simply اسی ویب سائٹ سے میں نے اس ویب سائٹ کا حوالہ دیا ہی اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے پر winroor کا link موجود ہے windows کے لیے separately انہوں نے link دیا ہوا ہے اور android کے لیے انہوں نے separately link دیا ہے that's why میں نے آپ کو یہ recommend کی ہے ویب سائٹ ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارے سامنے کھل چکا ہے اس کو میں open کر کے آپ کو دکھاتی ہوں آپ کے پاس یہاں پر یہ دیکھیں mega file بھی موجود ہے soc 101 mega mcqs file soc 101 sold short questions for exams imported mcqs and short notes اور یہ تینوں جونسی ہیں یہ zip files مطلب کہ اس کے اندر بھی مزید بہت سا material موجود ہے mega sold mcqs اگر آپ ایک بھی فائل کر لیتے ہو اور بہت اچھی طریقے سے کرتے ہو میں ہمیشہ آپ کو ایک ہی بات کہتی ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا کرو ضروری یہ ہے کہ آپ جو بھی کرو وہ بہت اچھی طرح سے کرو آپ کے پاس یہاں پر total 41 pages ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ان 41 pages کے اوپر جتنا material ہے اس کو اچھی طرح سے پار لیتے ہو اس کو اچھی طرح سے سمجھ کی تیار کر لیتے ہو تو مجھے امید ہے کہ اگر اس میں سے کوئی بھی question وہ تھوڑا سا mold کر کے بھی آپ کو دیتے ہیں آپ اس کا answer لکھ سکتے ہو ٹھیک ہو گیا اس کو فیلحال کے پر یہ close کرتے ہیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی paper solve کروا رہی ہوں مقصد یہ ہے کہ آپ کو تیاری کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں آپ نے کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس کے mega solved mcqs جو ہیں وہ لازمی طور پر تیار کرنے ٹھیک ہو گیا اب اس فائل کو آپ جب کھولو گیا آپ کے سامنے یہ دیکھیں solved final term paper solved questions quiz with reference اب اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں سب سے مزے کی اور سب سے helpful چیز اگر آپ کو کہیں سے بھی مل جاتی ہے آپ لازمی طور پر خود بھی use کریں اور secondly مجھے بھی لازمی طور پر بتائیں کہ میں اس ویبسائٹ کے اوپر یا اس جگہ پر quiz کے جو answers یا mcqs کے جو answers ہیں وہ with reference موجود ہیں because reference کے ساتھ جس ٹائم پر آپ کو کوئی بھی mcqs ملتے نا آپ ان کو اپنے ہینڈاؤٹس کے ساتھ connect کر سکتے ہو اب reference کے ساتھ mcqs ہونے کا مطلب میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں تاکہ اگر آپ کو کہیں پر بھی نظر آئیں تو آپ میرے ساتھ بھی شیئر کریں for example اگر آپ کے پاس یہ first mcqs سے start کرتے ہیں انہوں نے دیا ہوا ہے which one of the following sociologist gave the concept of more than four quays ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر انہوں نے چار options دیں ہیں اس کا correct answer یہاں پر لگا ہوا ہے wg summer اب میں آپ کو بتاتی ہوں with reference کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے ہی نا انہوں نے bracket میں وہ page number دیا ہوگا ہینڈاؤٹس کا جہاں پر یہ line موجود ہے اور جہاں سے انہوں نے اس mcqs کو بنایا ہے so جو with reference قویز ہوتے ہیں یا with reference جو mcqs ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ helpful ہوتے ہیں میں again آپ کو جسٹ ایک بات بولوں گی end پہ اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ تیاری کرنے بیٹھو تو سمجھ کے کرو ٹھیک ہے سب سے پہلے mcqs کی mega file کی تیاری کریں جو کہ یہ ہے ٹھیک ہے اس mega file کی جس نے بھی تیاری کر لیا mcqs کی وہ سمجھے کہ اس کی mcqs کی 90% تیاری ہو چکی ہے سمجھ کے کرو گے تو 100% تیاری ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے subjective کی طرف جانا ہے کوئی بھی student virtual university میں اگر pass ہونا چاہتا ہے اس کی key of success جو ہے نا کہ کامیابی کی جو کنجی ہے وہ mcqs ہیں because maximum جو answers آپ کے جو maximum marks ہوتے ہیں وہ just mcqs کے ہی ہوتے ہیں اس کے بعد جب آپ کو اس چیز کی assurity ہو جائے کہ اب میرے mcqs کی تیاری ہو چکی ہے تب آپ نے اپنی subjective کی طرف جانا ہے اور سب سے بڑا فائدہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں mcqs کی تیاری کرنے کا دیکھیں جس ٹیم پہ آپ mcqs کی تیاری کر رہے ہو نا for example یہ ہے which of the following look for answers in factors outside the individuals اس کا آنسر ہے sociologist ٹھیک ہے آپ mcqs کی تیاری کر رہے ہو اب یہ basically آپ نے کس کی definition یاد کی sociologist کی مطلب کہ جو two marks والے questions ہوتے ہیں جو کہ definitions آتی ہیں وہ بھی آپ mcqs کے اندر ہی تیار کر لیتے ہو جیسے کہ اب اگر کسی نے یہ والا mcqs اچھے سے تیار کیا ہے یاد کیا ہے سمجھ کے کیا ہے اگر subjective میں final term کے papers میں اس کو آ جاتا ہے define the term sociologist وہ easily دو نمبر کا answer یہاں سے بنا کر لکھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو صاحب کی help ہوئی ہوگی انشاءاللہ مزید ویڈیو میں لازمی طور پر upload کروں گی especially CS101 SOC101 PSY101 کیونکہ ایسے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ first semester کے students کے سبجیکٹس اور میں چاہتی ہوں کہ ان students کی اچھے سے help ہو سکے اور وہ مزید کسی بھی قسم کی چیز کو لے کر confuse نہ ہوں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو صاحب کی ہیلپ ہوئی ہوگی ہیلپ ہوئی ہو تو لائک زور کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب زور کیجئے گا thank you so much for watching اللہ حافظ